جی اسلام علیکم ابھی آر میں دیکھ رہا تھا شاہ زیب خان زیادہ کا پروگرام جس میں وہ تاہر اشرفی کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے اسے بات کر رہا ہے کہ جی سیال کو انسیڈنٹ کے بارے میں اور اس میں جو ہے نا وہ ساد حسین ریزوی ساد حسین ریزوی صاحب اور ان کی جماعت اور اپنے قادری صاحب ان کا ذکر بھی اس نے کی ہے کہ جی یہ اس کے ذمہ دار جو ہے نا یہ یہ لوگ ہیں خیر یہ ہے کہ مضمت جو ہے نا وہ تقریبا ہر پاکستانی نے کی ہے بلکہ ہر پاکستانی نے کی ہے اور ساد حسین ریزوی صاحب اور ان کی جماعت نے بھی کی ہے لیکن یہ کہ ابھی جو کام ہوئے نا میری ساد حسین ریزوی صاحب اور ان کی جو جماعت ہے ان کے جو عراقین شورہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کا حق جو ہے نا وہ زیادہ بنتا ہے میں شک وہ آپ کے ممبر نہیں تھے اور لیکن وہ جہنہارے لگائے نا وہ تو خیر ہر مسلمان کا نار ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے اجکل ہر مسلمان جو ہے نا وہ بس اپنی چکر میں ہے وہ کھل کے کوئی نہیں آتا کھل کے آپ لوگ ہی آئے ہیں سامنے تو وہ نارے جو ہے نا وہ آپ پہ پڑ گئے ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ آپ پہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ان کا سکھائے ہوئے کام جو ہے نا تو یہ لڑکوں نے وہ کی ہیں تو واقعی کام تو غلط ہوا ہے نارے تو بے شک وہ ہی لگے ہیں تو بات یہ ہے کہ میری کے ساتھ سینجوی صاحب اور ان کی جماعت پہ یہ بہت بڑا ٹائم ہے ٹھیک ہے اور یہ ملک پاکستان پہ بھی ان کا بہت بڑا آسانک عظیم ہوئے گا ان کو چاہیے کہ سامنے آئیں اور اس چیز کو ذرا کھل پہ کھل کے بات کریں ابھی میرا خیال ہے اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے جتنا بڑا ہندوناک واقعہ یہ ہو ہے نا تو اس پہ خموشیہ بنتی نہیں ہے اس پہ سامنے آنا چاہیے تمام مسالی کے جو علماء اکرام ان کو سامنے آنے چاہیے اور ان کی سرپرستی جو ہے نا وہ بے شک کیونکہ بنتی سادریزوی صاحب کی ہے تو اس پہ کھل کے بات کریں حکومت کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ یہ یہ کام بہت خراب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جو لیبرل لوگ ہیں نا وہ پھر وہ تو آگے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قانون جو وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو ہینے مذہب کے ان سب کو ختم کیا جائے تو کیونکہ ان کا استعمال غلط ہوتا ہے کہیں بار ہوئے ہیں ناوزباللہ یہ پتہ نہیں یار کیسے لوگ آگے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخرت کو جو ہے نا وہ بڑے سستے بڑے سستے داموں جو ہے نا صرف دنیا کے لیے جو ہے نا وہ آخرت کو بیچ رہے ہیں کہوں یار ہمارا کبھی ناوزباللہ ناوزباللہ ایسی سوچ بھی نہ دے ہمارا بھی کبھی اتنا نہیں ہوا میں شک یوکے میں مجھے یاد ہے ایک دوست تھا میرا تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار یہ یعنی کیا ہوتے یعنی سمجھ ہے کہ یعنی وہ کیا ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کوئی لڑکی ہے مجھے تو مجھے کہہ رہی ہے کہ یار اکر میں پتا ہوں کہ میں آپ سے کون ہوں تو آپ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے وہ بھی لڑکا میرا دوست جو ہے ناوزباللہ کڑکا تھا لندن میں میرے ساتھی ہوتا تھا تو اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ بچے تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ یعنی کون ہے تو خیر اس کو میں نے سمجھایا لیکن یہ کہ وہ پھر اس نے بھی کبھی اس سے بات نہیں کی لیکن کہیں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر کے اسلام پہ تنقید کر کے خدا پہ تنقید کر کے ناوزباللہ خود کو ملحد بنا کے تو بڑا عظیم کوئی لانتی بنا کے تو وہ ایسے پیش کرتے کہ ہمیں ان ملکوں کی نیشنلی بگرہ مل جائے تو بات یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ بڑے سستے بکتے ہیں بہت سستے بکتے ہیں ان کو پتہ نہیں یہ آخرت اصل زندگی ہے یہ آخرت کی ہے تو بات یہی ہے کہ سادری زوی صاحب سامنے آئیں پلیز اور کھل کے جو انا اس پہ بات ہونی چاہیے بھی عوام کو ایجوکیٹ کریں جب تک آپ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تب تک یہی ہوئے گا یار میں کسی کی کیا بات کروں ہر بندہ ہر بندہ کہتا کہ جی میں عاشقی رسول ہوں اور موزبانی ہے نماز کتھی پڑی کوئی نہیں کسی نے ٹھیک ہے کتھی 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 میں بھی ہے پچھا جی میں بھی بڑا نماز دستہ پہ بندے گا سی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی عشق تا جو لیول ہے گنا اس لیول تین ہی اسی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ایسی گناہگار بندے ہیں سارے دن گانے سننے نے اسی فلمہ بیہنی آنے لو یہ فلم آگی دے لو یہ فلم آگی میرا پلین بھی گیا انہیں فلم آگی اپنا اکی نامانی ہائیسر ٹھیک ہے انتہ اللہ سیزن آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دودہ تو لیا کوئی بھی نہیں گا ٹھیک ہے اسی انے جو کہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یار پلیز تاڑھی میرے بانی ہے باکستانیوں کو شرم کرو ٹھیک ہے منافقت بند کرو ٹھیک ہے اپنے دین دا پوزیٹیو چارہ جو ہیں او دنیا دے سامنے لیا کیا ہو ایک انسان دا قتل انسان دا مسلمان دا نہیں انسان دا قتل پوری انسانی دا قتل ہے ٹھیک ہے اسی لوگ اسی انہوں سمجھ دے نہیں کہ میری آت جوڑ کے دن گئرکویسٹ ہی گئی ہے کہ یار صدر جاؤ ٹھیک ہے نہیں بہت ظلم کر لیا توسی آج آج ہی جڑا کام کیتا ہے توسی پاکستانی ہو بہت ظلم کیتا ہے اندے ملزمان جڑا کہنا سریاں لٹکانا چاہید ہے سریاں لٹکا ہوئے سریاں لٹکا ہوئے یہ کانون دی حکم رانی ہے ہی نہیں عوام نو پتا ہی کوئش نہیں کسی نو کوئی سوزا جزا نفرت ہے پھیل رہی ہے نا تو وہ ہی کہا لے کہ جو نفرت پاکستان چھوئی ہے انہیں اے کام تو بات پھیلی ہے یا ازین یہ جو پھیل رہی ہے اندے حالات بہت خرر رہی ہے خانہ جنگی تی طرح ملک لے کے جا رہے ہیں انسان ایک دوسری دی قطر کرنی چاہیدی کسی نو نہیں مار سکتے اندالتہ انگیاں انساف کرنا لیاں نہیں بھی انگیاں تے بلالا کہ تسی تسی نہیں مار سکتے یار اندے تے رولا پے گا بیاس ہوئے گی بیاسوں باس آئے گا ایڈی بھی گال کوئی نہیں کی پاکستان دے بیچے ٹھیک ہے پتا ہے میں نے کہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کی تو ہو رہا ہوں دا لیکن پھر بھی ڈالے کی ہے کہ جو تو تسی ظلم نو نہیں رو آتنا نہیں روک ساتے دل چے برا جانو زبان نہ برا کبھو تو زبان نہ برا کبھو پا جی تو باقی فیصل ہے تے فر جزال ہے دین نہیں ہونگے تیار تاڑی میرا بنی ہے خیال کرو کچھ تینکیو